اسلام علیکم جی آپ کی خدمے میں بہارہ حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج آپ ڈسکس کریں گے جی گارڈن سٹی بہریہ ٹاؤن وہاں پر کونکون سی امنٹیز ہیں لوکیشن کیا ہے وہاں پر پرائیسیز کیا ہے سائزز کیا ہے ساری جگہ کا ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا ایک اور ویڈیو کے ساتھ ہم موجود ہیں ابھی گارڈن سٹی میں ابھی یہ جو روڈ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایچے فیز 3 جو گیگا مال کے سامنے انٹرس ہے وہاں سینٹر ہوتے ہیں اور لیفٹ سائٹ پر آگے جا کر ڈی ایچے کی انٹرس ہے ڈی ایچے 3 کی اور رائٹ سائٹ پر یہ جو روڈ جا رہی ہے اسی پر ہم موجود ہیں یہ گارڈن سٹی کی طرف جاتی ہے انتہائی خوبصورت جگہ ہے فل آف گرینری اور ویو یہاں پر سائزز جو ہیں وہ پلوٹس کے پانچ مرلہ سے لے کر چار کنال تک سائزز سے بیچ میں بارہ مرلہ ایک کنال دو کنال کے سائزز بھی موجود ہیں اس میں بلاز بھی ملتے ہیں آپ کو پلوٹس بھی ملتے ہیں پلوٹس جو پرائیسز ہیں ان پر اگر بات کریں تو پانچ مرلہ تقریباً اراؤنڈ سیونٹی سیونٹی فائیو کریڈ ہے دس بارہ مرلہ کے جو سائزز ہیں وہ آپ کو نائنٹی فائیو ایک کروڑ سے لے کر ایک ستر ایک ساٹھ ستر کے بیچ میں جاتے ہیں اور یہ ابھی آپ جو دیکھ رہی ہیں جگہ گولف کوٹس کے آؤٹس سائیڈ ہے اس کی باؤنڈری ہے اس کے اندر بھی آپ کو لے کے جائیں گے واپسی پر فی الحل ہم اوپر جائیں گے گارڈن سٹی میں ہائٹیڈ ایریا میں جو یہ انٹس دیکھ رہے ہیں آپ یہ بیریہ کے بیریہ ٹاؤن کے اندر سے انٹس ہے اور آپ کے ابھی لیفٹ سائیڈ پر ہم ہائٹ کی طرف جائیں گے آپ کو ویلاز بھی دکھائیں گے خوبصورت بیو کے ساتھ لکجری لیونگ ہے ریٹس بھی بہت زیادہ ہیں لیکن لائف سٹائل بھی ہے اوپیسلی یہاں پر جی آپ کو جو ایک کنال سے چار کنال کی جو پلوٹس ہیں وہ تقریباً تین سوہ تین کروڑ سے لے کر سات سے آت کروڑ تک جاتے ہیں اور اگر ویلاز کی بات کریں تو تقریباً جو ہے وہ دس بارہ کروڑ سے پندرہ سولہ کروڑ تک ریٹس جاتے ہیں ابھی ہائی ٹیڈ ایڈیا پر موجود ہیں گارڈن سٹی کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بڑی اچھی انٹرنس ہے بہریہ کی طرف سے اور بڑی کرنری ہے بہریہ اپنی منٹرنس کے لحاظ سے تو کافی مشہور ہے اور اوپن پارکنز ہیں ویلا سٹائل ہے خوبصورت گارڈن کے ساتھ لگشری لیونگ پر سکون صرف یہاں پر انہی نے آنا ہے جو یہاں پر ریائش پذیر ہیں کوئی فالتو کے لوگ آپ کو تنگ نہیں کریں گے پٹ اس سکون کے لئے آپ کو ساری زندگی میند کرنی پڑتی تو میند کریں واپسی پر آپ کو جی گولف کورس لے کے جائیں گے اور یہاں پر کچھ اپارٹمنٹس ابھی موجود نہیں ہیں لیکن کچھ اپارٹمنٹس کے پروجیکٹس ابھی لانچ ہوئے ہیں اور انڈر کنسٹرکشن ہیں جو ریٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اراؤنڈ 13,000 to 15,000 پرس کیر فٹ ریٹس ہیں انسٹالمنٹ پلان پہ ہیں بھی سارے ایک بیڈنگ موجود ہے لیکن وہاں پر بھی آپ کو انسٹالمنٹ پہ پارٹمنٹس مل جاتے ہیں کمرشل اگر بات کریں تو ٹرمیزو کے نام سے کمرشل بیڈنگ مال سٹرکچر تیار ہے جو آپ کو بھی مسجد کے بعد نظر آئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کافی خوبصورت اور کافی بڑی مسجد ہے اسی کے ساتھ آپ کو ایک مال سٹرکچر نظر آ رہا ہے جو جلد ہی تیار ہو جائے گا کیونکہ اس کی پارکنگ کا جو ایریا ہے اس کو بھی تیار کر دیا ہے بیڈیا نے یہاں پر آپ کو ایک سینیما بھی ملے گا سینی گولڈ پلیکس کے نام سے رائٹ آفٹر دائٹ آپ کو ایک ریسٹورنٹ بھی ملتا ہے اور ان ساری چیزوں کے اپوزٹ آپ جو سارا ایریا ہے گولف کورس اس پر موجود ہے یہاں پر جی آنے کے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہم جیٹی روڈ سے انٹر ہوئے تھے گیگا مال جو اسلامباد ہے ڈی ایچے فیس ٹو میں موجود ہے وہاں اس کے سامنے سے انٹرس ہے ڈی ایچے فیس ٹری کی بھی اور گارڈن سٹی بھی جوائیڈ ہوتی ہے لیف پر ڈی ایچے ٹری آتا ہے اور رائٹ سائیڈ پر گارڈن سٹی کی انٹرس ہے اور اگر دوسرا راستہ دیکھیں تو جو بیریہ ٹاؤن فیز سیون کی انٹرس ہے یا ڈی ایچے فیز ون سے جو بریج کے تھو آپ بیریہ میں انٹر ہوتے ہیں تو وہاں سے بھی سٹیٹ روڈ گارڈن سٹی کی طرف آتی ہے جو انٹرس آپ کو دکھائی تھی وہی سے آپ انٹر ہوتے ہیں لیف سائیڈ پر آپ کے پاس گولف کورس ہے یہاں سے ہم انٹر ہوں گے تھوڑی در بعد آپ کو فیلحال جو مناظر نظر آ رہے ہیں وہ گولف کورس کے آؤٹ سائیڈ ایریا ہے وہی جو مسجد سینیما اور اس ریسٹرنٹ وغیرہ میں نے آپ کو جو مال کا سٹرکچر دکھایا تھا اسی کی اپوسٹ سائیڈ کا ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا ویو تھوڑی در بعد ہی آپ کو میں گولف کورس کے انٹر لے چلتا ہوں وہاں پر گولف لوراز کے نام سے ایک اپارٹمنٹ بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں لگجری اپارٹمنٹس ہیں اور بائے امارت کرپ مزید کی بات یہ ہے کہ لوکیشن بہت اچھی ہے گولف کورس کے اندر ہیں اور کارنر کی جگہ ہے فرنٹ سائیڈ اس کی فیسنگ ہے مارگلہ اور بیک سائیڈ گولف کورس فیسنگ ہے انتہائی مناسب ریٹس پر چار سال کے انسٹالمنٹ پلان پر یہ سائٹ ہے اور اچھی پولیسیز کے ساتھ آپ یہاں پر اپارٹمنٹس بکرا سکتے ہیں آپ گرینری دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا ویو ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی کوئی بھی سوال ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ